حکیم سعید چاہید کی تین اہم خصوصیات رول موڈل تلاش کرنے والوں کے لئے پاکستان کی ایک اہم شخصیت جناب حکیم محمد سعید چاہید رحمت اللہ علیہ کا نام سر فرست ہے اللہ پاک نے آپ کو بہت سی خصوصیات اور صفات سے نوازہ تھا آج ہم ان کی تین اہم خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہیں جن پر عمل کامیابی کی زمانت ہے نمبر ایک حکیم صاحب لوگوں کو اپنے ساتھ چلانے اور تعلق نبانے کی غیر معمولی سہیلیت تھی وہ نکمے ترین لوگوں کو بھی اپنے ساتھ چلا لیتے تھے وہ اپنے ادارہ کو اپنا خاندان سمجھتے اور فرماتے خاندان تبدیل نہیں کیا جا سکتا اس لیے آپ کے اردگرد پڑھانے لوگ ہی ہوتے اور فرماتے میری زندگی میں جو بھی آ گیا وہ بس آ گیا میرے بعد بھی وہ میرے ساتھ رہے گا اگر کسی شخص کو جج کرنا ہو تو آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ اس کے دوست اور اس کے ملازم اور اس کی کمپنی کتنی پرانی ہے آپ چند منٹوں میں اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ جو لوگ جلدی جلدی دوست ملازم اور ادارہ تبدیل کرتے ہیں وہ متوازن اور وفادار اور باعتماد نہیں ہوتے ہمدرد پاکستان کا واحد پرائیویٹ ادارہ ہے جس میں لوگ پینچن لے کر ریٹائر ہوتے ہیں حکیم صاحب کی دوسرے خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے زندگی کا کبھی کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا ہمدرد فاؤنڈیشن اور ہمدرد یونیورسٹی جیسے اداروں کے ساتھ دو سو کتابیں لکھی بچوں کے لیے نونحال جیسے میگزین نکال لے پوری زندگی مطب بھی جاتے رہے سینکڑ و عدویات بھی بنائی روح افزا جیسا مشروب مشرق بھی یاد کیا اور یہ ان کے ساتھ ساتھ ہر خط بھی پڑتے اور اس کا اپنے ہاتھ سے جواب بھی لکھتے تھے آپ کے خطوط کی تداد ایک لاکھ سے زائد ہے اب بات کرتے ہیں حکیم صاحب کی تیسری بڑی خوبی کی حکیم صاحب کی تیسری بڑی خوبی لوگوں کے ساتھ رابطہ تھا وہ جب بھی کسی تقریب میں جاتے تو اس علاقے میں موجود اپنے مریضوں کے نام لکھ لیتے ہر مارز کی عدویات کی فرز ساتھ لے کر جاتے وہ فنکشن سے پہلے کسی نہ کسی مریض کا دروازہ بجاتے مریض اپنے دروازے پر حکیم صاحب کو دیکھ کر ہران رہ جاتے یوں ان کی بیمار پرسی اور مارز کی نوائیت بھی معلوم ہو جاتی وہ عموماً ہر فنکشن سے پہلے یا بعد میں چار پانچ مریضوں کے گھروں کا وزٹ کر لیا کرتے اور فیڈ بیک بھی لکھ لیا کرتے یہ شاندار بزنس کی حکمت عملی یعنی سٹریٹیجی ہے حکیم صاحب بس ویرے جلدی جاگ جاتے تھے نماز فجر کے بعد اپنا کام شروع کر دیتے تھے مطب کے دوران روزہ رکھ کر مریض دیکھتے بہت کم کھاتے آپ خود بھی بکسر روزے رکھتے اور مریضوں کو بھی تاقید کرتے دھنڈے پانی سے نہاتے وہ چائے اور کول ڈرنکس وہ بیماریاں کہتے تھے نرم مزائی تھے سب سے خوش رہتے تھے وہ ہمیشہ پیسے ضائع کرنے کے خلاف تھے نہ خود فضول کرچی کرتے نہ کسی کو کرنے دیتے تھے حکیم صاحب کی یہ خوبیاں آپ کو کیسے لگی ان پر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے دوسروں کے ساتھ بھی یہ قیمتی معلومات شیئر کریں ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ان پر عمل کر کے کامیاب زندگی گزارے اور اس کا سواب آپ کو بھی ملے جزاک اللہ خیرہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹس میں اپنی رائے دینا مت بھولئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ گھنڈی کے بٹن کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک ملتی رہے گا ہمارے چینل کو لازمی پریس کر دیجئے کمنٹس میں اپنی پریس کر دیجئے ہمارے چینل کو لازمی پریس کر دیجئے